انبیاء سوالہ کا موپیش دنیا چاہے اپنی اپنی بستی چاہے اپنے اپنے شہر چاہے اپنے اپنے علاقے چاہے انبیاء کو ماننے والے اور غیر ماننے والے یہ تقسیم ان کے مشن سے شروع ہوئی ہے نبی جس بستی میں ہوتا ہے اس کا بچپن بھی پاک اس پہ لڑپن بھی پاک اس کی جوانی بھی پاک اس کا بڑاپا بھی پاک مگر اللہ نے انبیاء کو جب نبوت سے نوازا پوری کائنات میں تریخ اٹھا لیں کسی نبی کے ساتھ رہنے والے نے کسی نبی کے کردار پہ ملینی اٹھائی تھا ہواو ذات نول اسلام ہوئے ہواو ذات آدم علیہ السلام ہوئے ہواو ذات شیصلہ اسلام ہوئے ہواو ذات موسیٰ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ تک پانچ ہزار سال کا وقفہ ہے سوال یہ بنتا ہے کہ سوال لکھ نبی گزرے کسی دی قوم نے پیغمبر دی زات یاد تے کوئی تانو تشریح نہیں کی بیٹا بیٹھ جائیں اب کیا مسئلہ ہے آپ کو کسی نے پیغمبر کے کردار پہ ملینی اٹھائی وجہ کیا ہے پیغمبر مسومن ان الخطاہ اندین پیغمبر غلطیاں تو پاک اندین مگر او نہ دے نبوت دے ظہور دا کسی نو پتا نہیں ہن دا کہ پیغمبر نے قدوں اعلان کرنا کہ میں اللہ دا رسول ہوں لوگ سارے ہوتے گروی دا ہوں دے نی جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگانا انہ پیار سی لوگانا اپنا انہ پیار سی کہ لوگانا نے میرے نبی نو صادق بھی کیا امین بھی کیا ہر پیصلہ حضور دا مندے سے وجہ کیا ہے کہ پیغمبران دی مخالفت قدوں شروع ہوئی کہ آج جدو مخالفت شروع ہوئی پیغمبران دی کردار چکو فرق آیا کوئی پیٹا یہ لیٹنی جگہ نہیں موبیل کیا یہ حضرت یہ کیمرہ کس لیے لگا ہے لسی ڈی لگی اوپر عورتوں کے لیے آج یہ بات یاد رکھنا ذاتِ رسول ذاتِ انبیاء سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہر نبی دے منن والے کردار پہ کبھی انگلی نہیں اٹھاتے یہ تو ہو گیا ماننے والے ماننے والے تو کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتے مگر جدو پیغمبر نے باتِ رسول مشنِ رسول مقصدِ آمدِ رسول انبیاء نے بیان کیا کہ ہمیں بیجنے کا کیا مقصد ہے ہمارا لڑکپن پاک رکھنے کا کیا مقصد ہے ہماری جوانی پاک رکھنے کا کیا مقصد ہے ہماری جنابِ اللہ بلوغت پاک رکھنے کا کیا مقصد ہے ہمارا لینا دینا گفتار رفتار پاک رکھنے کا کیا مقصد ہے او انبیاء نے بیان کی تا کہ اللہ ساڑھے ذریعے تاڑھے کو اپنی کال پچانا چاندہ ہے بہت سر ایتھے ہی سب کچھ ختم ہو گیا وہ بچپنا پاک بھی گیا وہ جوانی پاک بھی گئی وہ تولنا پورا بھی گیا وہ سچ بولنا بھی گیا یعنی لوگاں نے مشنِ رسول نووے کے پیغمبر دے کردار نو پسے پشت ڈال دیتا اور انہوں نے کہا نہیں سانوے بات منظور نہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہر ایک بات یاد رکھنا سوال لاکھ نبی جو کسے نبی نے اپنی مخالفت اپنی ذات واسطے پیدا نہیں کیتی جاؤ تاریخ ہے میرا چیلنج ہے پیغمبر نے اپنی ذات دی وجہ تو کسے نہ لڑائی نہیں لئی ہر نبی نہ لڑائی لوگ کا اللہ دی وجہ تو کیتی ہے پیغمبر دی وجہ تو نہیں کیتی جاؤ پوری تاریخ اٹھائیں اس کا مطلب ہے کہ انبیاء دے نشن دی وجہ تو اگر تاریخ بندہ برا سمجھے تے سمجھو تسی انبیاء دے نقشے قدم تے چل دے گا آج کتنے اس محلے دے اندر مسلمان میں ہر غیرے نبی نو نبی مننا شروع ہو گئے پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی چور چھپا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں بھی نبی بھئی ہم کہتے ہیں جس کو انہوں نے نبی مانا ہے اس کے بارے کوئی ایک بات ثابت کریں کہ محلے میں اس کے بچپن پہ کسی کو اتراز نہیں اس کی جوانی پہ کسی کو اتراز نہیں تُسی دنیا دے کسے بندے نو چنگا کہلو وہ دے ملے چو دے پور چلے جاؤ کوئی نہ کوئی لوکی ہو دی خامی ضرور بیان کرو خاص کر کے مولویاں دی اپوزیشن چھے مولوی مولوی دے کردار تے سب تو پہلا انگل اٹھانگے مولوی دی اپوزیشن تگری ہندی ہے نا عوام دی اپوزیشن اور ہندی ہے مولوی مولوی دی اپوزیشن اور ہندی ہے کدھی کدھی مولوی اگلے نو گستاخِ رسول کو آکے او دے کارنو آگوی لوا دیندہ کیونکہ او دے کودا جواب نہیں ہندہ میرا سوال ہے بیٹا باتیں نہ کرو آپ اس میں ادھر دیں میرا آج امن آباد میں سوال ہے کوئی ماہی کا لال جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ لکھ کے دے کہ اس کا ظاہر بھی پاک اس کا باطن بھی پاک ہے کوئی نہیں لکھ کے دے گا ہزاروں کروڑوں نقص نکلیں گے اس بندے میں مگر آپ کو جب پوچھے کوئی کہ آپ نے کس کا کلمہ پڑا ہے تو اس کی شان میں ایک عید پڑھو تو بس پھر کہنے دیں نا کوزے دیوے سمندر بند کر دیتا تھے کوزے دریاء بند کرتا تھے کوزے دیوے چنیر بند کرتی اے لقل میں تاں سمجھو ان لگا تاں متبارہ دوسرا جملہ ہی نہیں کہنا پہنا انہیں سمجھا جیڑا بھی کہوے کہ حضور دی شانچ لفظ دس انہوں کہنا نزیلہ علا محمد وہو الحق جو میرے محمد نے نازل ہویا کل بھی حق ہے آج بھی حق ہے سارا دین ہی اس لفظ جا گیا ہے ہر اگلا جملہ اب دین نازل ہویا مصطفیٰ دے سینے تھے جو لے کے آیا وہ فرشتیان دا استاد ہے انہیں جو اللہ کو سنیا مصطفیٰ دے کنچ کے آئے جو مصطفیٰ نے سنیا آپ نے اپنے ہونٹا تو لوگاں تک بچائے آج جو کوئی کوئے کہ قرآن چا گلتی ہے گیر مسلم کوئے تو فابدہ بھی ہے مگر مسلمان کوئے تو بالکل نہیں فابدہ کیونکہ قرآن کل بھی لا رہے بھی آج بھی لا رہے بھی قرآن چا نہ کوئی فلسپی گلتی نہ منطقی گلتی نہ گریمر دی گلتی نہ زیر نہ زبر دی گلتی نہ الباس دے چناو دی گلتی سنیے اسی طرح پیغمبر دے فرمان چا بھی کوئی گلتی نہیں جس طرح جبریل دے لیان چا کوئی خیانت نہیں مصطفیٰ دے سنان چا کوئی خیانت نہیں مصطفیٰ دے لکھان چا کوئی خیانت نہیں اسی طرح لکھن مالے دے لکھنے چا بھی قرآن چا کوئی خیانت آج کوئی چودہ سو سال بعد اٹھ کے کہوے کہ قرآن چا گلتی ہے یا محمد عربی نے لکھایا نہیں یا کوئی کہ حضور لکھنا پڑنا نہیں جان دے بیٹا توجہوے ادھر دیکھوے تسی کی کرو گے تسی دو بار بارہ تے لیدانی ہو جندہ تُو اس طرح اٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں میں چاننا ہے کہ جتنی میں در گفتگو کراتا دے آندا ملک آکے جاواں کہ تسی انی مبتنا چھوڑ چھوڑ بیٹھے ہو پانچ مولوی صدیہ انہیں بندے نہیں ہوتے تو میں شاہ صاحب اور میں نبی شاہ صاحب میرے بڑے پیارے قریبی دوست نے تو میں بڑا خوش ہوں کہ انہا سونا مرکز بنا لیا ہے ممبر بڑا سونا بن گیا ہے اللہ جنہ تیرا کار انہا سونا بنایا ہے اللہ انہا دے جنہیں عزیز تیرے کل آگے انہوں نے یہاں کبران انہیں سونیاں بنا دے اللہ میرے بھائی بابر کمبو سویت جتنے نمازی اس مسجد کے اللہ ان سب کے جو عزیز فوت ہو گئے کبروں کو جنت کا باگ بنا دے اور جو میرے بیٹے میرے چان مکھن ملائی میں نے سننا ہے انہوں کے صدا نوکر نہ بناویں ایمین نوکریاں لب دے رہے دے جنہیں اللہ انہا سارے انہوں اپنا کاروبار عطا فرما جنہیں وہ میرے بچے نے کھانا پکایا کیا نام ہے ان کا سمی سمی اللہ ادھر دکان بنائی ہوئی گجرہ والا اس کا اپنا کاروبار مرضی سے آتا ہے مرضی سے جاتا ہے مرضی سے شٹر کھولتا ہے مرضی سے بند کرتا ہے اللہ تانو اپنا کاروبار نصیب فرمائے آن دے نے نا نکھید نوکری جیڑی نوکری ہوں دی نکھید دن دی ہمیشہ پوکسوار رہن دی بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے ادھر بیکھو آجو بیٹھ جو بڑا میں سکون میں رہا تاڑی مسجد تاڑی چیری زیارت کر کے گفتگو کرندہ میں سرور آ رہے مگر میں کہنا کہ ربی لول گزرے ہے تے میں لوگاں نو دسا کہ انبیاء نو ماننا کیسے ہے بھئی نبیوں کی ذات سے کشی کو کوئی اختلاف نہیں اہم ایک اندر ہیں جے پلانا نبی نو نہیں ماندہ پلانا نہیں ماندہ جدوں کیسے نو انبیاء دے حسن نال زادنال کنانال زلفانال ناکنال اکھانال جسمنال کیسے نو کوئی اتراز ہی نہیں تے کلمے والے نو کیوں اتراز ہوئے جنہیں پڑے آئے اس نو تو کوئی بھی اتراز نہیں ہونا آجے آگے آجے آجے میرے پاس آگے اے میرا چاندنے ماشاءاللہ اللہ عمر چی برکت فرمائے پرانا میرا بیلی اللہ سونے آن اس سے طرح اندی مسجد نال پیار چی زندگی گزر جوے سارے کوئی آمین اللہ پاک آنا قبول فرمائے سیت علی زندگی دے آجے آجے جتنے دوست بیٹھے اندرہ سنے جھڑے والے اللہ جاندہ کملی والے محبوب دی باری آئے مسلمانوں ہر نبی نے جدو کیا بھولو لا الہاں اللہ بھائی جان مبیل نگمانا گفت بھو سنوں ذرا تیان دے نال بھولو لا الہاں اللہ لوگو میں تاڑے اندر چاندی چالیس سال گزارے میں کچھ نہیں سوال کیتا تاڑے گئی تسی میں نو جان دے میں تانو جاننا میں میرے کردار تو تسی واقع جائی مگر میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا میں اللہ بہتہ بھلا شریک ہے وہ دا شریک نہیں گیا ہو سارا مکہ دشمن بن گیا ہو میرا سوال آج دے محققانو کہہ دے جی نبی پاک امی نہیں نبی لکھنا پڑنا نہیں جان دا ہو آؤ لوگو نو ترجمہ بھی سمجھایا کرو کہ جناب امی کہتے کس کو ہیں یہ مت کہا کریں کہ لکھنا پڑنا نہیں جان دے یہ لپس کہا کرو جو میں آج کہنے لگا ہوں تاکہ امت میں بگاڑ پیدا نہ ہو امت کو کسی غیر مسلم سے سبکی کا سامنا نہ ہو کہاں سر سوائی نہ ملے میرا نبی کل بھی شانوالا ہو میرا نبی آج بھی شانوالا ہو میرا نبی آج بھی شانوالا ہو میں دلیل دل لگائیں میرا نبی زمین سے کسی سے پڑے لکھے نہیں اس کا ترجمہ ایسے کیا کرو امی نبی کس کو کہتے ہیں ذرا سنیئیں میرے بھائی جان عزت ماغ جناب لامہ بوسفیان صاحب ادھر بیٹے ہیں لامہ جناب خالد محمود ترمدی صاحب ادھر بیٹے ہیں میں کہوں سر آپ کے استاد کا نام کیا ہے آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے جو استاد ہیں آفز عبدالمنان نور پری رحمت اللہ لائی میتے بھم مقید ماں گجران لے کے جنابونا تو وڈا عالم کوئی نہیں ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا ہو مدنی صاحب ذرا بریک رکھو وہ عالم ضرور نہیں پر انہ دا استاد انہ تو بھی وڈا عالم ہے انہ دا استاد انہ تو بھی قابل ہے میں کہوں سید خالد نظیم ممو صاحب نظی شاہ جیدہ بڑا استاد قابل ہے وہ گین کے مدنی صاحب ذرا بریک رکھو انہ دا استاد انہ تو بھی قابل ہے میں کما ہا پس صاحب دا استاد تاڑے استاد دا کی نام ہاری عبدالرحمان صاحب بڑے قابل نہیں تو تھیک بندہ کھڑا ہو جائے کہوے نہیں نہیں انہ دا استاد انہ تو بھی قابل ہے ایدہ مطلب ایک کام ٹھوٹ سو جاندائی وہ تھے بریک لگ جاندی مان ٹوٹ جاندہ وی ہر بندے دا استاد اندائی استاد دا استاد اندائی استاد دا استاد اندائی جدو بندہ قوے گا کہ فلانا بڑا پڑیا لکھے آئی لوگ کہن گئے دا استاد ہو دے تو ہی بہتا پڑیا لکھے آئی وہ نے نبی پاک اگر مکہ جے کسے کو پڑھ دے لکھنا سکھ دے پڑھنا سکھ دے مکہ والے آنے کہنا سی ہے نبی بڑا اچھائے پر ہے تے سادھا شگر دے سادھے کلوں پڑے آوے اللہ کریم میں بات گوارا نہیں گزری کیونکہ اللہ نے حضور نمو علم انسانیت کے آئی کہ پوری دنیا دے ٹیچر میرے محمد کریم نے اللہ نے اپنے نبی نمو نبیاں دا امام بنایا ڈکلیر کیتا ہے خاتم نبی اللہ کریم نے برمایا سونے آئے میرا یار میرے کلوں سکھے گا تے قیامت تک سارا جہان میرے یار محمد کلوں سکھے گا ہم امی نبی کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کا استاد تمہیں فرش پہ نہ ملے عرش عظیم پہ ملے اس کو ہم امی نبی کہتے ہیں زمین پہ حضور کا کوئی استاد نہیں ملے میں دلیل دینے لگا زمین پہ ایک استاد ہے اس نے تمہیں پرد پڑا دیا ہے دوسرا ٹیچر آیا ہے انہوں نے گلتی کر دیتی کہ نہیں انہوں کی پتہ ہے اینجنی اینجے اردو دے کنے لفظ نے اردو دے کنے لفظ نے ایچے گنیاں گلتی جانتے ہیں حضورت پہنمہ دس ایسی قیران لہ دیں چلدہ چے لام ڈال تے اگے ہا پا دینے عربی علی بھئی ہمارے اردو میں جب ہم چلدہ لہیں گے تو الف آئے گا بولو کہ آئے گا ہا جو ہے نا وہ عربی کے لفظوں میں آئے گا آپ اتنے بیٹھے ہیں بتائیں ہلا لفظ او یہ چلدہ تے چلدہ پر لکھنچے اصا انہوں ہاں نہیں لکھنا الف لکھنا الف ہوئے گا تے چلدہ اب سوال پیدا ہوتا ہے زمین پہ ایک استاد نہیں کامل او دا استاد نہیں کامل او دا استاد نہیں کامل کیوں انہوں مکمل کرنے والا خود کامل نہیں دلیل دینے لگا ہوں اتنے بیٹھے ہیں یہ جتنے دوست اب ہاں بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں یہ آج کی تغریر لے کے جانی آپ نے انشاءاللہ تُس ہی انشاءاللہ جے اگر آج دی تغریر پلے بنی اور لوگوں نے سنائی تھی انشاءاللہ تاڑا او تھی اقبال بلان دوئے گا کہ یار ایس بندے کل بھی کوئی دین دی کھاتے دی گا لہے گی اب سوال پیدا ہندہ ہے کہ گجرہ والے سلے کے لاہور تک میں انہوں ایک ٹیچر دو ہو جڑا مکمل ہے تُس ہی کہو گی یار نہیں ہو دی بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئے گی اب میرا سوال بنتا ہے بڑے سے بڑا عالم کتاب لکھے وہ دوسرے عالم کے پاس جاتا ہے امام بخاری کے استاد بڑے عالم تھے مگر ان کی غلطیاں امام بخاری نے نکال دی اب اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ زمین پہ ایک استاد نے گلتی نکال دی دوسرے تیسرے دی ہونے نبی پاک بھی استاد ہے اگر حضور زمین سے پڑھنا لکھنا کسی سے جانتے تو جنہ کو سکھنا سی گلتی تھی ہو دے چھو بھی رہنی سی کامل اس کو کہتے ہیں جس کو مکمل کرنے والا خود مکمل ہو مگر اس کو مکمل کرنے والا کوئی نہ ہو میرے نبی نے دنیا والے آنکھوں کچھ نہیں سکھیا کملی والے نے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا اس رب سے سیکھا ہے جس رب نے کسی سے نہیں سیکھا اللہ بے نیاز ہے سارے بولے اللہ اللہ جاندہ رہا مل کے پیار نہ پڑی ہے کملی والے محبور دی شان میرا نبی دنیا چھے عزت والا بند کیا سب سے اولا اوہ اولا ہمار میں کہنا کسے لو نہیں پڑھو جدہ جدہ نبیوں پڑھے گا باقی ساڑھے پڑھونے نہیں ہمارا نبی پوری مسجد میں گنجے سب سے اولا اوہ اولا اوہ اولا گیٹ میں کوئی نہ کھڑا ہو پیچھے بندے بیٹھے ان کو دیکھنے دے بیٹھ جو پیچھ نہیں بیٹھ جو ہب سے اولا اوہ اولا اوہ پیچھلا ملانی بولیا اس اردی محبت چھے بولنا ہے نات پڑھنی ہے نات پڑھنی چاہی دیئے پر نات بیچھے اللہ نو شریکنی کرنا حمد بیچھے مصطفیٰ نو شریکنی کرنا نات نات ہے حمد حمد ہے حمد چھے اللہ دی طریف ہے نات چھے مصطفیٰ دی طریف ہے ہن سب ہی نے ملکے پڑھنا ہے سب سے اولا اوہ اولا اوہ اولا اچھا میں ویڈیال تغریق کرنا گیا وہ تھے بابی انہوں میں کڑی کڑی کمہ بابا پڑھا بابا پڑھا اوہ بابا اٹھ کے اندھا میری بھی سنو میں کہہی نہیں ہے میری یہ سنوی ہے تمہیں سنالا اندھا جے اہی پڑھنا تیرہ سے آپ پاکادلی کیتا ہے میں بابا تو نہ پڑھا تھا صحیح کا لگ استاج جی ہو نا انجی کیا میں کہا بابا تو نہ پڑھ تو اکی ہے باقی یار اے نام مجمع ہے تھوڑی جی محبت کرو ازور دی نات پڑھو اور میں تھوڑا جی کہتا نونا تھوڑا جی ٹاچ دے نا بادوا تو کہیانو پہلوں ہی لگی ہے یا اللہ جیڑا تیرے نبی دی نات لینا نا بولے تے ساری زندگی اپنے سندو آنگے تے اپنی بیوی اگے نا بولے اس اے بادوا تو کہیانو پہلوں لگی ہے پر میں تھے ہمیں بڑا ہی لے آئے ہمیں بیکھنا بھی کنیں بول دے صاحب سے آلہ 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 باہر کئی بندہ کہ نات نہیں پڑھ دے او دے کرنا دے ڈکے اتر جان یار تسی مبیلک مہنو نہیں ہٹنا جی دو میں کر دیتی نا تسی پورے مجمع کھر جلونا تے پلیس لاویو بس گفتگو سننے اللہ تیری عمر چی برکت پائے ہون تسی کمونا نہیں مبیل ہون جو میں مرضی مبیل چلا پر آج زرک تغریب سنن بیٹھ کے کملی والدہ نوکر آیاں میں آج میری گال سنتے آن دے نل جو میں رات تو مبیل کننا لاکے سننا اہمیں سن کننا لاکے سب نے پڑنا پیار نل نبی میں تے جملہ کمانگا ہوئی بار لوگ کی پروپوگنڈا کر دے نیجی نات نہیں پڑ دے کوئی کہندہ جناب نات نہیں پڑ دے بھئی ہمارا عقیدہ ہے اس کو نبی پاہد نے فرمیش کی ہے یہ حافظ قرآن میرے ساتھ بیٹھے ہیں کاری قرآن یہ جنابِ اللہ سنئے عالمِ دین بیٹھے ہیں ادھر کوئی نات خان بیٹھا تو وہ بھی سنے میرے نبی نے دو بندوں کو زندی میں فرمیش کیے ایک کاری قرآن کہا مجھے قرآن سنا دوسرا میرے نبی کا مدہ خان نات خان حسان بن سابد حرمایا مکہ والوں نے تیرے نبی کے مکڑے کی تنقیز کی ہے تو اپنے نبی دے چیرے دی تریف سنا دونوں بندے دونوں بندے حضور کے فرمیش یافتہ میں تمہیں کہوں حضور کی نات پڑھو تو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ حضور نے اپنی زبان سے کسی کو کہا کہ تم میرے چیرے کی تریف کر کے بتائے ان کو کہ میرے نبی کا چیرہ کتنا سنا اب مل کے بیار سے پڑھنا نظرہ سنور نات پڑھو پڑھو بڑا بیبیاں اللہ ماف کرے گجرے پاکے پھول پاکے منڈورہ دا سرما پاکے فیس بورڈر لاکے تے لینگا پاکے تے میکسی پاکے تے پوری فیس بوک تے یوٹیوب پر دیتی ناتا پڑھ دیا منو خطرہ پہ گیا ہے کہ تے اپنی جماعتے مولویاں نو یہ نا کہہ پڑھا ہٹو اساں جماعت پڑھا ہونے سچی گال کر رہے ہیں منو خطرہ پہ گیا ہے اوہ مولویاں بجو انہ نو ساملو ساڑھیاں تے نہیں جے یہ کچھ پڑھ دیاں میں بی بیاں نو کواں گا بے پردہ ناتا پڑھنو آلیاں نو ناتا پڑھو ضرور پڑھو شاہ جی ناتا پڑھنی چاہی دیئے ضرور پڑھنی چاہی دیئے پر زہرہ دے حیاء والی چادر چے رہ کے پڑھنی چاہی دیئے زہرہ پاک دے حیاء والی چادر چے رہ کے پڑھنی چاہی دیئے جسنا زہرہ پاک دا ترجمہ اُنہ دا حیات دنیا جو مثالی حیات ہے نا تو آج کتنے بیٹے ہیں یہاں میں ایک بخاری کا واقعہ بھی تمہیں سناتا ہوں سعی بخاری میں لکھا ہے امام عمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوہ رزوی میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز باہر نہ کوئی سنیں تو سعی بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے چھتی سال دی عمر چی امام بخاری نے سعی بخاری لکھی تے ساڑھے مونڈے چھتیاں سالان دی عمر چی چھتیاں کڑیاں نال موں کالا کر رہیں دینے ہیں یہ ڈوب کے مرندہ مقام ہے کہ امام بخاری نے ست ہزار دو سو ستانوے حدیثہ سعی بخاری چی نکل کر دیا اور کموں پیش چھے لکھ حدیث رسول عنہ زبانی یاس کنے لاکھ چھے لکھ اور تری ست سال عمر پائی امام بخاری نے اور حضرت امام بخاری نے لکھا ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو سید خالد صاحب سار ابو سپیان صاحب بھول جائیں تو پیچھے مقتدی کہے سبحان اللہ اگر قرآن کی آیت بھولے تو قرآن پڑھ کے لکمہ دے تاں کہ وہ پیچھے سے پھر شروع ہو جائے مگر مقتدی بھی بھول جائے امام بھی بھول جائے تو اس کے پیچھے عورت نماز پڑھ رہی ہو تو شریعت نے یہاں بھی حصول بیان کیے کہ وہ سبحان اللہ انچی باز میں نہیں کہے گی اپنے اینج ہاتھنوں خبے ہاتھنال اینج کر کے تاڑی مارے وہ دی آواز امام تک پہنچے امام سمجھے کوئی عورت مجھے لکمہ دے رہی ہے میں بھول گیا شریعت تو عورت کی آواز مسجد میں سبحان اللہ میں بھی گنجنے نہیں دیتی مجھے منڈے بڑے نیک نے یہ اپنے ماں پہ دے کول بیک ہے کڑیاں نوان دینے آہستہ بولیں پاپا سننے گے ماما سننے گے آہستہ بولیں یہ بچے کتنے نیک ہیں اس مسئلے میں کہ عورت کی آواز کوئی باہر نہ سنے دیکھو نا کام بھی پیڑا کر دینے پر انہوں ہی کہیں دینے کہ تیری آواز مبیل چوبار ہے نہ آئے میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان عورتوں کو رکو انہوں نے پورے اسلام کو ڈیمج کر دیا ہے ہاں آپ تو سارے سننی مولوی بھی بول رہے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں میں کہتا تاڑے اتھون گال نکل گئی آئی تے شروع تُو روڑا پانے سا شروع تُو ڈاک دے سا تاڑے اتھون نکل گئی بیٹا بیٹھ جا پتر پاوے کے دے جوڑا چی بیجا پر بیجا آئی تے بیٹھ جا اللہ جاندانا ہے میرے سونا چان مکھن ملائی بیٹھ جاتے ہاں نا میرے نا کال ملاؤ کینا مجمع سی محبت نا پڑن لگا سی میرے نبی کریم دینا کرجے نال ملکے پڑھنائی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ او اعلیٰ تُو ساں کہنا ہمارا نبی اپ کو جیواز نکلے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ او اعلیٰ اجے بھی کئی بندے شوم بن کے چوب کر کے بیٹھے پتانی نبی پاک دا ذکر اچھا چنگانی لگ داو بڑی دا فون سن لیں دے پڑھانو فون کر لیں دے دکانتے بول لیں دے کلیاں چے بول لیں دے چیڑا پڑا بڑا حاجی دھاڑی راکے مسید تے نہیں بول داو او بھی دکانتے بڑیاں نا حاساس بول داو میں مندر بیکھے ہوئے نہیں او یہ اتھائی بہتا تڑچے تکواں وار جاندائے پڑیا کرو سب سے اولا او آلہ شاہی مسجد گونج بھی آج اللہ دی قسمیں کمو سا مسجد گونج پہیے سبھی ساری تھوڑی آواز تو کام رکھنی ہے نہ دی آواز یاد آئے سب سے اولا او آلہ بے اپنے مولا کا پیارا ہاں بے دونوں آلم کا دلہا ہاں مارا ہنے سب سے اولیاء اولیاء سب سے رسول اور سب رسول سب سے آلہ یہ بھائی آپ نے لائف تو نہیں چلایا اس پہ یہ مویل پہ تو کب کا آپ کو میں نے روکا ہوا تھا لائف نہیں چلانا تھا اس کو روکے بند کریں یہ آپ کی اور میری لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے اور خدا سے ڈر جایا کریں آپ یہ فرادی مار کے چلانا تو کسے پڑھنا کمری والے محبوب کے چوکربار بیٹے ہیں زور کی محبتیں سب رسول سے آلہ اچھا یار اینہ مجمع اینڈ تک بیٹھا ہے جو کدھی مانداری نہ سارے حضور لی بول پڑھنا میرا نبی قیامت نو جدو تیر لی بولے گا تیری ساری عمر دے گناہ ہی تو جان گیا ہمارے پڑھنا سارے پڑھنا ساب رسولان سے آلہ کتنے تارے کھیلے یہ حضور کی شان ختم نبوت ہے کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے پھر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہم آپ بادروں پھر لو کی آج بھی پشاپ پھیلیں دن اب چانتے پہنچ گئے نہیں چانتے بھلو کتے پہنچ گئے نہیں بھئی آپ نے لائب بند کیا ہے نا موبیل سے آتے چلو شکریہ